بسم اللہ الرحمن الرحیم ترانسلیشن کریں گے اردو سے انگلیش سب سے پہلے ہم پیراگراف نمبر 29 کی ترانسلیشن کرتے ہیں ذرا گوھر سے دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واسدہ ڈاٹر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ تعالیٰ کے گہرے دوست تھے who was a close friend of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ تعالیٰ کی بیوی تھی she was the wife of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھی she lived in a small room یہ ایک سادہ سا کمرہ تھا جس کی چھت نیچی تھی it was just a simple room with a low roof حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا کام خود کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ did the household task herself آپ کی زندگی سادہ تھی her life was simple آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی she loved the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم very much آپ بہت ذہین تھی اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی she was very sharp and knew a lot about اسلام paragraph number 30 ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوئے کو گوشت کا ٹکڑا ملا once a crow found a piece of meat وہ درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا he sat on the branch of a tree اتنے میں ایک لومڑی ادھر آ پہنچی in the meanwhile a vixen happened to came there لومڑی نے دل میں کہا the vixen said to herself کماز inverted کماز began یہ ٹکڑا مجھے اس کوئے سے حاصل کرنا چاہیے i should get the piece from the crow کماز کلوز اس نے قریب جا کر کوئے سے کہا he she said nearing the cow i کوئے سے کہا میں نے سنا ہے کہ تم بہت اچھا گاہ سکتے ہو i have heard that you can sing well تمہاری آواز بڑی میٹھی ہے your voice is very sweet میں چاہتی ہوں کہ تمہارے گیت کا مزہ اٹھاؤ i want to enjoy your song کیا تم مہربانی کر کے گانا سناوگے would you do me a favor of letting me hear your song اس پر کواہ خوش ہو گیا the crow was happy about this dear students امید ہے کہ آپ کو یہ translation سمجھا گئی ہوگی اور آپ اسے یاد بھی کر لیں گے اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو تو ویڈس اپ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کریں بہت شکریہ